چھٹا حق کیا ہے جنازے میں شرکت کرنا یہ فرد کفایہ ہے وہ شروع بات ہوئی جنازے میں شرکت سے میت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور شریک ہونے والے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے میت کو کیا فائدہ پہنچے گا کیا کہ کسی میت میں یہ جنازے میں سو لوگ شریک ہوتے ہیں شفاعت کرتے ہیں اس کی حق میں تو ان کی شفاعت قبول کی جائے صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ چالیس لوگ ہونا چاہیے ہیں چالیس لوگ ایسے ہیں جو موحید ہوشی ہیں شدیق ہونے والے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو اب یہ تو یا تو یہ جو اختلاف عدد کا یہ مختلف موقعوں کے لیے ایک بات موٹی استثنیبیہ کہیں گے کہ پہلے سو کی بات تھی لیکن بعد میں پھر اس میں کمی کی بات ہو گئی ہے جنازے میں شرکت کا جواب تم معلومی ہے ایک قیرات اگر نماز پڑھ رہا ہے صرف تو اور تدفیم میں بھی شرکت کر رہے تو دو قیرات ہیں تو یہ کس کے لیے فائدہ مند ہے یہ یہ فائدہ کس کے لیے ہے شرکت کرنے والے کے لیے تو سواب کا فائدہ ہو گیا قیرات کی وضاعت نمی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر دیا نا کلو قیرات مثل اہد ہر قیرات ایک اہد کے برات دو اہد پہار کے برابر سواب میں لے گا یہ بہت روایت ہے مثل جبلین ابو جبین دو بڑے پہاروں کے مسجدوں کا اعتبار کیا جائے گا اگر واقعتاً ہے اور ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم بائیکارٹ کریں گے لوگوں کو پیغام جانے والا ہے ایسی کوئی مسئلہت نہیں ہے اور ہم پر بلکل کھلن کھل لغازے بھی نہیں ہے تو پڑھنا اصل تو پڑھنا ہی ہے نا اصل چھوڑنا نہیں اصل پڑھنا ہے اب یہ کہ اوپر دولے کے اوپر کیا کیا چیزیں رہتی ہیں اس کا اعتبار کریں گے تو مشکل ہے اس لیے کہ نئے والا کوئی اور ہوتا ہے غالبہ کچھ دوسرے لوگ پا لے تھے غالبہ پا کر وہ خارجی کیزیں کر دیتے باہر کی اصل تو پڑھنا ہے مسلمان کا نہیں پڑھنا تو اضافی چیز ہے نا جب ثابت ہو جائے یہ پیغام دینے کے لیے کہ نہیں پڑھیں گے تاکہ لوگوں پہ اثر پڑھیں کوئی ایسا آدمی ہے تو کرنا چاہیے تنبیہ کے لیے جیسے خودگوشی کرنے والے کے لیے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا صلو علیہ صاحبی تم پڑھ لو ہم نے اتنا ہی ہے ایسی تر قربالوں کے لیے بھی کہتے ہیں تم پڑھ لو پڑھ لو پڑھ اللہ تو ہے لیکن وہ لوگ نہیں پڑھیں گے جن کے نہیں پڑھنے سے اثر پڑھے جو سبق حاصل کرے رسطہ صلی اللہ علیہ وسلم تقفین وغیرہ کہا تو جیسے میراس کا جو مسئلہ ہے نا اس کی ترتیب کی بھی آتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز تقفین وغیرہ یہ تنی چیز ہے نا سو اپنے لوگوں نے انجام دیئے ہزت ابو بکر وہاں نہیں لگ رہے ہیں تجور بھی نہیں دیکھنے ہیں گھر کے لوگ ہیں غلام باہر کے لوگ ہیں